اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی نماز کے بعد اور خدبے کے بعد دعا کرنا اس کے بارے میں مسئلہ بتانا یہ بھی اپنی ذمہ داری ہے میرے کیونکہ میں نے بھی اس کے بارے میں بہت غلطیاں دیکھی ہیں اور بعض جگہوں پہ یہ کام ہو رہا ہے بقرید عید کے موقع بھی آنے والا ہے بقرید کے موقع بھی آگے چل کر آئے گا قریب قریب رمضان آنے والا ہے اسی لئے میں یہ مسئلہ آپ تک پہنچا رہا ہوں عید کی نماز کے بعد کیونکہ عید بہت ہی قریب ہے اسی لئے یہ مسئلہ بتانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا عید کی نماز کے بعد نماز نماز عید چاہے عید کی ہو یا بقرید عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا یہ کیسا ہے اور اسی طرح عید کی نماز کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں بعض جگہ اور بعض جگہ عید کی نماز کے بعد دعا کے ساتھ ساتھ خدوے کے بعد بھی دعا کرتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اگر دیکھیں کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں امداد الفتاوہ میں جل نمبر ایک صفہ نمبر چھے سو دو پہ فتاوہ دارالعلوم دیوبن جل نمبر پانس صفہ نمبر انیس پہ فتاوہ محمودیہ قدیم جل نمبر سات صفہ نمبر دو سو سترہ پہ اور اسی طرح مجموعات الفتاوہ میں قدیم میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو بیس پہ عزیز الفتاوہ میں جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو سات ان حوالاجات کو سامنے رکھیں وہی بات ملے گی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں عید کی نماز کے بعد نماز یاد رکھیں نماز عید کی نماز کے بعد دعا کرنا کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بالکل دعا کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرام کام نہیں ہے بلکہ ثابت بھی ہے کتابوں سے ثبوت ملتا ہے سراحتاں تو ثبوت نہیں ہے سراحتاں ثبوت نہیں لیکن قیاساً ثبوت مل جاتا ہے اشارتاً ثبوت ضرور ملتا ہے اسی لئے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اچھی بات نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن یاد رکھیں عید کی نماز کے بعد رہی یہ بات خطبے کے بعد دعا کرنا خطبے سے جمعہ کے خطبہ مراد مت لیجئے گا یہاں پر عیدین کا خطبہ کہہ رہا ہوں یعنی عید عید الفطر اور عید الازحا یعنی بقر عید اور عید کی جو نماز ہے اس کے بعد جو خطبہ پڑھتے ہیں اس خطبے کے بارے میں بتا رہا ہوں بعض جگہ خطبے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں یاد رکھیں علمانہ اسے بہتر نہیں سمجھا رہے کیونکہ خطبے کے بعد دعا کرنا کسی طرح ثابت نہیں ہے نئے اشارتاً ثابت ہے سراحتاً ثابت ہے نقیاساً ثابت ہے کسی طرح اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے ایک بات یاد رکھیں اگر عید کی نماز کے بعد آپ دعا کر چکے ہیں پھر اس کے بعد خطبے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں خطبے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں یہ آپ کے لئے بہتر نہیں ہوگا کیونکہ شریعت پہ آپ زیادت ہی کر رہے ہیں آج آپ جانتے ہیں آپ کو معلوم کہ شریعت کا حکم نہیں ہے آگے چل کر اسے عوام سریعت سمجھنے لگے گی امام صاحب اگر عید کی نماز کے بعد بھی دعا کریں خطبے کے بعد بھی دعا کریں ایک جگہ دعا کرتے ہیں ایک جگہ سے مراد عید کی نماز کے بعد دعا کرنا تو کوئی بات نہیں یہ ثابت ہے عوام اگر ثابت سمجھے تو کوئی بات نہیں لیکن خدبے کے بعد دعا کرنا چاہیے عید کا خدبہ ہو یا بقرعید کا خدبہ ان خدبوں کے بعد دعا کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے آج اگر آپ بقرعید کے بعد یا عید کے خدبے کے بعد اگر دعا کریں گے عوام اسے آگے چل کر شریعت سمجھنے لگے گی نے کرنے والوں پہ لانتان کرنے لگے گی یہ ایک شریعت کا حکم بنانے لگیں گی اسی لئے آپ اس سے پرہیز کریں لہٰذا میں جن کتابوں کا حوالہ دیا ہوں ان پہ دیکھئے یہی لکھا ہے یہاں تک کتابوں پہ لکھا گیا ہے جن جگہوں پہ خطبے کے بعد دعا کی جاتی ہے خطبے کے بعد دعا بند کر دی جائے یہ لفظ کتابوں پہ موجود ہے میں اپنی بات نہیں بتاتا بھائی میں کتابوں سے کہہ رہا ہوں علماء کی علماء دیوبند کی باتیں کر رہا ہوں علماء نے کتابوں پہ سراد کی ہے جن جگہوں پہ خطبے کے بعد دعا کی جاتی ہے وہاں خطبے کے بعد دعا بند کر دی جائے اگر دعا کرنی ہے تو عید کی نماز کے بعد دعا کرئے خطبے کے بعد دعا مت کرئے ایک چیز یہ دلیل اگر چاہیے مجھ سے رابطہ کرئے بہترین دلیل دوں گا لیکن دلیل یہاں لمبی بات ہو جائے گی اسی لئے دلیل نہیں دے رہا ہوں بہترین دلیل میرے پاس موجود ہے بہرکیف دوسری بات اگر کوئی سکس عید کی نماز کے بعد دعا نہیں کرے دعا کو موقوف کر دے اور خطبے کے بعد لمبی دعا کرے شریعت میں اس کی اجازت مل سکتی ہے یہ مل سکتی ہے اجازت گنجائز نکل سکتی ہے لیکن ان کے لئے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے لئے بھی مناسب یہی ہے آپ ایسا مت کرئے اس دعا کو آپ موقوف مت کرئے اپنی جگہ پہ رکھئے جس جگہ پہ دعا کرنے کے لئے ثبوت ملتا ہے انہی جگہ پہ دعا کرئے کیوں موقوف کر رہے ہیں آگے چل کے عوام اسے موقوف کرنا ہی سمجھنے لگے گی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے آپ کے بعد آنے والے حضرات آپ سے عقیدت کی وجہ سے آپ سے امام صاحب سے محبت کی وجہ سے اسی کو شریعت سمجھنے لگے کیا پتا اسی لئے جس جگہ پہ جو ثبوت ہے اسی تک محدود رکھیں اسے موقوف مت کرئے اللہ تعالی ہمیں صحیح بات صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ کوتہی جو میں آپ کو بتایا ہوں یہ بہت بڑی کوتہی ہے عوام تک پہنچائیں خاص کر جو ایدین کی نماز پڑھاتے ہیں بقرعید کی نماز پڑھاتے ہیں ان تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں آپ اپنے محلے میں نماز عید کی نماز بقرعید کی نماز پڑھانے والے تک یہ پیغام ضرور پہنچایا کریں تاکہ اگر ان کو پتا نہ ہو تو پتا ہو جائے یا اگر انہیں دلیل کی ضرورت پڑھے مجھ سے رابطہ کریں میں دلیل دے پاؤں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات مجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اسلام امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں